زوجین کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں میاں بیوی کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں کیا ہے مفت صاحب کچھ فرمائیے گا جی اس میں اجمالی طور پہ اگر شوہر کے حق کے بارے میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں یعنی اتنا اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ رکھا ہے ایک روایت کی مطابق کچھ والدین تھے وہ اپنی بچی کو لے کر آئے کہ یہ شادی نہیں کرتی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کی پہلے مجھے بتائیے کہ شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا جسم خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی مراد یہ ہے یہ تو ایک حصی مثال دی سلکار نے جو قابل کراہت ہے یعنی بظاہر کراہت آتی ہے مراد یہ ہے کہ شوہر کے طرف سے کتنے ہی ناپسندیدہ معاملات ہوں بیوی کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا تو اس بچی نے کہا یا رسول اللہ بس یہی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قائل نہیں سمجھتی کہ میں یہ حق ادا کر سکوں گی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کو پھر منع کر دیا کہ اس کو فورس نہ کیا جائے تو یہ تو ایک اجمالی شوہر کا ایک مقام مرتبہ اور اسی طرح خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے تم ان کے بارے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا تو یہ ایک اجمالی طور پر دو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ شوہر کا بڑا حق ہے اور بیوی کے معاملے میں ڈرتے رہیں اب اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر اس کو نان نفقہ دے جس میں کھانا پینا لباس اور رہائش داخل ہے رہائش کا تصور یہ ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے ایک روم اگر وہ ایسا دے دیتا ہے جس میں لڑکی اپنے پرائیویسی کی حفاظت کر سکتی ہے تو یہ کافی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک الگ رہائش اس کو لے کر دینی ہوگی اور لباس اور کھانا پینا اور یہ اولاً جو ہے وہ اگر شوہر مالدار ہے تو پھر عورت کے مطابق ہوتا ہے مثلاً اس نے تین بیویاں کر لیں ایک مالدار ہے ایک میڈل کلاس ایک لوئر کلاس کی ہے اور یہ مالدار ہے تو تینوں کو یعنی مالدار کو تو مالدار کا ہی ترہ کا نانفقہ دینا لازم ہوگا اوسط درجے والی کو اوسط درجے کا اور غریب کو اوسط درجے کا اور اگر شوہر میڈل کلاس کا ہے تو پھر امیر کو میڈل کلاس کی دے گا میڈل کو میڈل دے گا اور غریب کو غریب والا دے سکتا ہے اور خود غریب فقیر اور تینوں سے شادی کر لی تو تینوں کو غریبوں والا دے گا تو یہ بھی حق کے کس عورت کا کیسا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بچی ایسے گھر سے آئی ہے جہاں کھانا پکانے والا ہو صفائی کرنے والا ہو مالی موجود ہو ڈرائیور موجود ہو تو اب اگر شوہر ایفورڈ کر سکتا ہے اس کو یہ تمام کے تمام بیوی کو دینے پڑیں گی چیزیں یہ اس کا حق ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے یہ سے وہ ساسی میں ذرا غور کریں ناراض نہ ہو کہ اگر بہو آئی ہے کسی ایسے گھر سے جہاں سب سہولت ہے اور یہ دے سکتے ہیں تو ماسی کو بھی نکال دیتے ہیں بلکل وہ کہتے ہیں نہیں بہو سے کام کرواؤں گی تو یہ بھی ایک بیجہ زد ہے ہمارے ہاں کہ جو جھگڑوں کا سبب بنتی ہے تو سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اس کے علاوہ بیوی کی تربیت کرنا شوہر کے اوپر بہت بڑا حق ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کے ساکھ سے بچاؤ جس کا اینہن آدمی اور پتھر ہے اور مرد حضرات اکثر اس حق سے غافل ہیں بیوی اگر آئی ہے اسے عقیدے کی معرفت حاصل نہیں ہے تو وہ دینی ہوگی احکام شرعیہ عملیہ سکھانے ہوں گے گناہوں کی معرفت دینی ہوگی اس کو گناہوں سے روکنا ہوگا اسے نیکی کا حکم دینا ہوگا یہ عورت کا حق ہے جو اگر شوہر ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو جہنم کا عذاب ہے اس کے علاوہ اس کو بری صحبت سے روکنا یہ بیوی کا حق ہے جو شوہر کے پر لازم کر دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی فاسقہ فاجرہ عورت تو گھر میں داخل ہونے دیا جائے ایک ہیجڑہ تھا وہ پہلے آیا کرتا تھا اور تو ایک دفعہ اس کی گفتگو سرکار نے سماعت فرمائی جو غیر مناسب تھی تو فرمایا اندہ کبھی یہ گھر میں داخل نہ ہو اور ایک نے اپنے ہاتھ پر وہ لگا لی تھی مہندی تو اس کو جلہ وطن کر دیا تھا تو یعنی گھر کے اندر صحبت میں بھی دیکھنا ہوگا اس لئے آلہ حضرت امام علیہ السنت نے لکھا کہ اگر شوہر کی بیوی بیوی کی بہن یعنی سالی سسرن لو وہ فاسقہ فاجرہ ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روکے کیونکہ اس کی بری عادت اس میں سرائیت کر جائیں گی اور شوہر کے حقوق اگر دیکھا جائیں تو ایک تو یہ کہ عورت اس سے ذرا دھیمے لے جے میں گفتو کرے اکڑ کر بات کرنا سخت لے جے میں گفتو کرنا اس کی تحقیر کرنا توہین کرنا غلط قسم کے الفاظ ایک شوہر نے مجھے باہر سے بڑے مظلومانہ انداز میں کہا کہ مفتی صاحب آج تو میری بیوی نے موپے تھپڑ مار دیا میں نے کہا بیٹا سبر ہی کر کیا کر سکتے ہیں تم نے ہی سارا یہ خود کیا ہے اچھے سبر پر عجر ہے مفتی ہاں بلکل بہت عجر ہے اس میں تو بڑا عجر عظیم ہے اسی طرح گالیاں دینا شوہر کو اور اسی طرح اگر شوہر جسمانی تعلق کے لئے بلائے اور کوئی شرع عذر نہ ہو کوئی شرع وجہ تو عورت کو ماننا واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی انکار کر دے تو پوری رات فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب تک وہ رجوع نہ کر لے اس پر لانت ہوتی رہے گی یہ بھی بہت سخت بات ہے اس سے ہماری بہنیں درست حاصل کریں جو اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایموشنل بلیک میلنگ کا ایک یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں مجھ سے بات نہ کرو کچن میں نکل جائیں گی شوہر ازار محبت کرنا چاہے روڑ لے روئیہ رکھ لیں گی بیچ میں تکیہ رکھ دیں گی گاؤ تکیہ ایک بورڈر قائم کر دیں گی قریب ہی نہ آئے اب وہ شوہر بچارہ تڑا پڑا ہے وہ بھی جانتی ہیں کہ شوہر جو ہے اس کو اسی طرح میں قائل کر سکتی ہوں لیکن یہ نہیں سوچ رہی کہ پوری رات فرشتے لانت کرتے رہیں گے اور اسی حالت میں مر گئی تو کیا انجام ہوگا ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا کہ وہ کہنا مانے کوئی ایسی کام نہ کرے جس کے دلازاری ہو بس یہ جیسے حضرت نے بھی بیان فرمایا ماں باپ کے حق جو آپ نے پوچھا شوہر کا بھی ان تمام حقوق میں ایک بات بس یاد رکھنے والی ہے کہ اس وقت تک اطاعت ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہ دیں کیونکہ نبی کریم نے منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی معاصیت میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں اس میں اگر ماں باپ گناہ کا حکم دیں یا شوہر بیوی کو حکم دیں مثلا پردہ نہ کرو ایک خاتون نے کہا میرے شوہر کہتے ہیں میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ بیٹھو میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو میرے شوہر نے کہا جب میں ان کے گھر جاتا ہوں ان کی بیویں بھی میرے سامنے بیٹھتی ہیں یعنی کتنی زبردست دلیل دیئے اس نے دیکھیں کہ وہ جب دعوت نظارہ دے رہے ہیں تو تم بھی اس کے لئے راضی ہو جاؤ اور بعض بیویوں کو ایسے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں ایسا فیشن کرنے کا حکم دیتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے ایسی صورت میں بیوی کو نہیں ماننا ہوگا اسی طرح ایک بہن نے مجھے ابھی کلی ایک میسیج کیا کہ میرے شوہر حالت روزہ میں جسمانی تعلق قائم کرنے کو کہتے ہیں خود روزہ نہیں رکھتے اور مجھے کہتے ہیں جسمانی تعلق قائم کہ میں حالت روزہ میں ہوتی ہوں کیا کروں بتائیں اور ورنہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں انہیں ظلم کی کوئی انتہا ہے آپ اندازہ کریں اور جہالت کی انتہا ہے اس میں پھر بہن کو یہ کہا کہ آپ اپنے موقع پر قائم رہیں اللہ آپ کی مدد کرے گا لیکن اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا اسی لئے ہم نے کہا کہ معرفت حاصل جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم صحیح بیلنس لائف نہیں گزار سکتے ڈس بیلنسی ہمیشہ قائم رہے گی ایک اپنا حق سمجھ کر اس کو حاصل کرے گا فرض سے غافل رہے گا دوسرا دوسری چیز کو حق سمجھے گا اور اس سے غافل رہے گا اور اس طرح یہ دونوں پھر برود قیامت ایک معاغذے میں گریفتار ہوں گے اور اپنے بچوں کے لئے برے رول مادل بنیں گے اس لئے ان تمام چیزوں پر توجہ رکھنی چاہیے شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں اس کی معرفت بہت ضروری ہے جب یہ معرفت نہیں ہوتی تو گھر میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں یعنی کہ قطع تعلق تک ہو جاتا ہے طلاق اور خلا تک نوبت پہنچ جاتی ہے یہ ہمارے معاشرے کے وہ مسائل ہیں کہ جو دن و رات جس کی خبریں آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بہتی بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں